راتنکی سنگٹھن آئی ایس خوراسان کے لیے ہونے والی فنڈنگ میں فرضی باڑی کی خبر ہے خوفی آئیجنسیوں کو یہ جانکاری آئی ایس خوراسان کی اور سے جاری ایک پوسٹر سے ملی کیونکہ آئی ایس خوراسان نے یہ پوسٹر اسے ملنے والے فنڈ میں ہونے والے فرضی باڑے کو روکنے کے لیے جاری کیا خبر ہے کہ آئی ایس خوراسان نے اپنے سمرتکوں سے اپیل کی ہے اور اپنے پوسٹر میں دو فرضی ویب سائٹ کو دکھا کر اپنے سمرتکوں کو آگاہ کیا افغانستان میں سکریئے آئیس خوراسان نے اپنے نئے مکھیا کی نیوکتی کے بعد پنڈنگ پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کا استعمال جیل میں بند آتنکوادیوں کے پریواروں کی مدد کے لیے کرتا ہے اس کا ایک اور مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنگٹھن میں شامل کرنا ہے کچھ دن پہلے ہی آئیس خوراسان کا نام تب چرچہ میں آیا تھا جب اس نے کابل کے ہوتیل میں حملے کی ذمہ داری لی تھی جس کے بعد خبر آئی کہ حملے میں اس کے کچھ آتنکوادی بھی مارے گئے ہیں آئیس خوراسان آتنکوادی سنگٹھن آئیس آئیس کی ایک برانچ ہے جو افغانستان میں طالبان سے ٹکراتی ہے اور وہاں آتنک کی حملے کر کے چرچہ میں بنے رہنے کی کوشش کرتی ہے اس کا پوسٹر کے ذریعے فنڈنگ میں فرضی وارے کی بات کرنا اسی پلاننگ کا حصہ مانا جا رہا ہے گریس میں نیوکت اسرائیل کے راجدوت نے اسے بھروسہ دیا کہ دونوں دیشوں کے سمبند اور مضبوط ہوں گے یہ بیان ایسے سبے آیا جب اسرائیل اور ترکی کے رشتے سدھر رہے ہیں اسرائیل کے راجدوت نے اپنے بیان میں اس کا بھی ذکر کیا اور گریس کو بھروسہ دیا کہ اسرائیل ترکی اور گریس کے بیچ بیلنس رکھے گا کیونکہ ترکی اور گریس دونوں کی نہیں پٹتی کچھ مہینے پہلے تھا گریس کے دوست اسرائیل کے رشتے بھی ترکی سے خراب تھے لیکن یکرین جنگ کے بعد بدلے ماحول نے اسرائیل اور ترکی کو قریب لا دیا اور اسی سال اگست میں دونوں دیشوں کے بیچ راجنیک سمبند پھر سے بہال ہو گئے جسے ترکی کے پشچم ایشیا میں پکڑ مضبوط کرنے کی کوشش مانا گیا کیونکہ اردوان دنیا بھر کے مسلم دیشوں کا نیتا بننا چاہتے ہیں جبکہ ازرائیل ترکی اور ایران کے بیچ چل رہے تناو کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے کیونکہ ایران بھی مسلم دیشوں کی اگوائی کرنا چاہتا ہے رہی بات گریس کی تو ازرائیل اور گریس کے رشتے پہلے سے اچھے ہیں اور دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار اور سین نے سیوگ ہوتا رہتا ہے لیکن ترکی اور ازرائیل کی دوستی نے گریس کو پریشان کر دیا کیونکہ ایجین ساغر کے دویپوں کے مددے پر ترکی اور گریس بھیڑے رہتے ہیں سائبرس کی وجہ سے بھی دونوں دیش لڑتے ہیں جس کی وجہ سے نیٹوں میں شامل دونوں دیشوں کی دشمنی بڑھتی گئی لیکن جانکار مانتے ہیں کہ ازرائیل دونوں کے بیچ کی کڑی بن سکتا ہے حالانکہ ازرائیل ایسا نہیں مانتا اس کے راجدود نے یہ بات ساپ بھی کر دی اور دو ٹوک بول دیا کہ ازرائیل ترکی سے الگ رشتہ نبھائے گا اور گریس سے الگ کیونکہ دونوں کے ساتھ اس کے سمبند ایک جیسے نہیں رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا اس بیچ راجستان کے جودپور سے دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں کچھ بدماشوں نے ایک کار میں بیٹھے کچھ لڑکوں پر فائرنگ کر انہیں ٹرک سے کچلنے کی کوشش کی جس سے وہاں افرہ تفری مجھ گئی آروپ ہے کہ کچھ بدماشوں نے سفید رنگ کی اس کار کو ٹکر ماری اور اس میں بیٹھے لڑکوں پر فائرنگ کر دی جس کے بعد انہیں کار سے اتار کر ان کے ساتھ بری طرح مارپیٹ بھی کی گئی ویڈیو میں دکھا کہ بدماشوں نے پہلے اپنی کار سے لڑکوں کی گاڑی کو ٹکر ماری اور پھر ٹرک سے انہیں کچلنے کی کوشش کی پولیس کے مطابق فائرنگ کے دوران ان میں ایک لڑکے کے پیر میں گولی لگی جسے اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا مہین اس گھٹنا کے بعد آس پاس کے لوگوں نے راستہ جام کر گھنٹوں تک ویروت پردرشن کیا پتا گیا کہ دونوں پکشوں کے بیچ مارپیٹ کسی پرانے ویباد کی وجہ سے ہوئی حالانکہ ویڈیو کے آدھار پر پولیس نے ماملہ درج کرتے ہوئے آروپیوں کو پکڑنے کیلئے ٹیمیں تینات کر دی